موسیقی 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 مارچ اپریل میں تو کیا ان وجہوں کے دم پر جو تیزی آئی ہے کیا اب یہ تیزی پوری ہو گئی ہے یا جو ریجن ہیں اس کا ایمپیکٹ ابھی مارکٹ پر اور دکھنا باقی ہے دیکھیں مرطنجا جی جو وجہ ہے وہ تو ہم نے پچھ لے بلکل ایک سال پہلے ہم نے دیکھا رشیا یوکرین وار شروع ہوا اس کے بعد اسرائیل پیلیسٹائن وار شروع ہوا اس کے بعد جو بیازدر لگاتار بڑھتی تھی وہ گھڑتی اس میں ایک رکاوٹ آئی اور اب شاید گھٹنے کا نمان ہے کہ اب شاید گھڑ بھی سکتی ہے پھر ڈی ڈالرائزیشن ہوا بہت سارے دیسوں نے کہا کہ ہم ڈالر کے اندر اب ٹریڈ نہیں کریں گے یا کم کریں گے اس کے ساتھ ساتھی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ڈالر انڈیکس میں گراوٹ آئی اور US بانڈ ڈیل جو پانچ کے اوپر چلا گیا تھا وہ گھٹتا ہوا ابھی 4.25 سے 28 کے آسپاس ہے تو یہ جو تمام کارن ہے یہ گولڈ کے پرائیسز کو ایک safe haven asset کے روپ میں گولڈ کے پرائیسز کو آگر لے کر گئے اور ساتھی ساتھی سے دوسرے مارکٹوں نے بہت سپورٹ کیا جیسے ایکویٹی مارکٹ وہاں پہ لوگوں نے بہت پیسہ بنایا تو وہ پیسے سے لوگوں نے گولڈ میں انویسٹمنٹ کیا تو وہاں پر گولڈ کی ڈیمانڈ بھی بڑی اور پچھلے آٹھ دس سالوں سے ایک ایوریج گولڈ کا ریٹن سیمپل انٹریسٹ میں لڑبک ساڑھے اٹرہ پرسنٹ رہا کمپاؤنڈڈ اینوال گروہ میں 11 پرسنٹ ریٹن رہا تو اس تمام فیکٹرز لوگوں کو گولڈ کی طرف آکرشت کیا اور اسی وجہ سے گولڈ کے دام لگاتا بڑھتے چلے گئے اور مجھے لگتا ہے کہ جدی بیاج کی دریں گھٹتی ہے جو کی سمبھاونا مجھے تھوڑا سا کم لگتی ہے گھٹنے کی سمبھاونا تو یہاں سے گولڈ اور آگے تیزی میں جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو یہ رائے آپ کی ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں کہ جو تمام وجہ ہیں جس سے گولڈ میں تیزی آئی رینیشا جی رینیشا بھی ہمارے ساتھ جھوڑ چکی ہیں اگمونٹ گولڈ کی رینیشا آپ جنا بتائیے کیا گولڈ کے جو فنڈیمنٹل ہیں وہ کچھ زیادہ مضبوط ہیں اور اس پر مارکٹ کو بھی اور ریاکٹ کرنا ہے یا فنڈیمنٹل کے ایک آڈیگ ریاکشن ہو چکا ہے جی جی ہم نے جیسے دیکھا کہ سوڈیمنٹل سے نے جس طرح سے بتایا ہم نے فرنامنٹلز 2023 میں سٹرونگ ہے ہی 2024 میں بھی سٹرونگ رہے گے چار مین چیزیں جو پریزز کو سپورٹ کریں گی سب سے پہلا دیڈالرائزیشن سیکنڈ ہے جیوپورٹک اٹنشن تھرڈ ہے جو پہلے ہواکش تھا ابھی وہ دعویش ہو رہا ہے اور چاہتا ہے جو دیماند ہے گول کی جس طرح سے انویسمنٹ ڈیٹل ڈیماند جس طرح سے بر کے آرہی ہے یہ چاروں فیکٹرز گول کی تیجی وہ کانٹینیو کریں گے اور جو پرنے کی فیکٹر جو ہیں وہ دسکاونٹ ہو چکے ہیں پرائزز میں کی نہیں ابھی تک کافی فیکٹرز دسکاونٹ ہو چکے ہیں پرنے سے کئی فیکٹرز ہیں جو بھی بھی دسکاونٹ ہو باقی ہیں جس طرح سے پہت کا سٹانس ہے جو پہلے ہواکش تھا دسکاونٹ ہوگا کتنی ماترہ میں یہ کٹ رہے گا یہ پرائزز میں ڈسکاونٹ ہونا باقی ہے تو یہ ٹرگر ہونا باقی ہے سیکنڈل ہم نے سینٹل بینک ڈیماند کافی سٹرانگ دیکھی ہے ایٹی ایپ ڈیماند ابھی جو ڈیماند ابھی جو بر کر آئے گی یہ پرائزز کو آر سپورٹ کرے گی تو یہ پاکٹر ابھی بھی پرائزز میں ڈسکاونٹ ہونا باقی ہے اور جو پورٹیکل تنشن جو تو ہم نے دیکھا کی بچھلے دو مہینی پہلے جو لیول پہ تھے ابھی کرا تھام گئے ہیں اگر پھر سے کچھ نیا ٹرگر آتا ہے اس میں تنشن بڑھتے ہیں تو یہ بھی پرائزز کو سپورٹ کرے گا تو یہ تینوں فرائزز پرائزز کو سپورٹ کنٹینیس کریں گی ایسا نہیں ہے کہ یہ ڈسکاونٹ ہو چکا ہے آگے بھی پرائزز کو سپورٹ کرتے ہی رہے گی اور دیڈوریزیشن تریند تو ہم دیکھے روز نیا نیوز آ رہا ہے روز نیا کنٹریز جو ہیں ڈالر سے موب ہو کے دوسری کرنسی اور گولڈ میں کنورٹ ہو رہے ہیں تو یہ پرائزز کو لگاتا ہم سپورٹ دے رہا ہے تو یہ سارے فیکٹرز گولڈ کی پرائزز کو اور بھی ہاں سے 10-15% اپ سائٹ دے سکتے ہیں اوکے ٹھیک ہے تو یہ راہ ہے آپ کی ہو گئی کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو سارے فیکٹر ہیں گولڈ کے لیے بہت پوزیٹیو ہیں اب سوال یہ ہے کہ جس طرح سے گولڈ کے دام اوپر گئے ہیں چیتن جی آپ جنا بتائیے سارے کیونکہ بہت ہی تیجی سے دام بڑھے ہیں تو اب چونکہ اس بار شادیاں بہت زیادہ ہیں یہ کہا جا رہا ہے تو آپ جنا ہمیں یہ بتائیے کہ کیا اس بھاو پر گولڈ کی ڈیمانڈ میں کچھ کمی آئے گی یا لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ گولڈ کے دام آگے طور مہنگے ہو جائیں گے تو خرید لو گراؤنڈ سیچویشن کیا ہے ڈیمانڈ کو لے کر سارے چیتن جی نمسکار مرتین جی واپس ایک بار سوال آپ کا دھوڑا ہے گا اور سنیرا یہ ہے کہ ریکارڈ پرائز پر گولڈ کی ڈیمانڈ کیسی ہے گراؤنڈ سیچویشن ڈیمانڈ کو لے کر اس وقت کیا ہے ریٹیل ڈیمانڈ کو لے کر میں حقیقت بولوں تو تھوڑا سا مارکیٹ ابھی سی تھوڑا سا ڈائیزی ہے اچانک سے جو پرائز اوپر ہوئے ہیں اور حالی کا اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری شادیا لائنڈ اپ ہے نومبر ڈیسمبر ڈینوری میں اسی لیے مارکیٹ میں شادیوں کے وجہ سے بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے لوگوں نے پہلے بہت ساری جویلری اپنی بوکنگ کرائی ہے لیکن تھوڑا سا مارکیٹ ڈائیزی ہے اور تھوڑا سا پرائزنگ کو لے کر تھوڑا سا مارکیٹ چندی ہے لیکن پوزیٹیو نوٹ میں سیل کے حساب سے اگر ہم گراؤنڈ ریالیٹی دیکھیں تو سیلز ہو رہی ہے اچھے سے بیکنز شادیوں کا بہت بہت اس سال بہت زیادہ شادیاں ہیں اس کے قارن ڈیمانڈ بہت اچھی ہے مارکیٹ میں لیکن تھوڑا سا پرائز کے حساب سے لیکن پرائز کے حساب سے تھوڑا سا مارکیٹ میں جو سیل ہونا چاہیے تھا وہ تھوڑا سا سیل میں کم ہی آئیے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ پرائز سٹیبل رہتا ہے اگر پرائز میں تھوڑا ریوائز ہوتا ہے کئی نہ کئی تو بہت اچھی ڈیمانڈ مارکیٹ میں واپس آئے گی تو آپ کہہ رہے کہ ڈیمانڈ مارکیٹ میں آئے گی واپس ڈلی کا کیا حال ہے سنگل صاحب ڈلی کے بولین مارکیٹ میں ریکارڈ پر اس پر ڈیمانڈ کو لے کر کیا سیجویشن ہے ڈلی کے بہاو کا تو اثر ہے ہی ہے لیکن سادھی بیہاو کا بھی کافی پریشر ہے تو ڈیمانڈ میں کوئی کمی نہیں دیکھی جاری ہے لیکن گرہاک تھوڑا سا مایوس ہے اور وہ کئی نہ کئی پرچیلنگ میں کٹوٹی کر رہا ہے لیکن بین اول سیل ٹھیک ہے کیونکہ ابھی سادھی بیہاو کا سیجن لگاتا ہے ہمارا ہے اور سادھیا بھی ریگارڈ توڑ سادھیا ہے تو اس حساب سے اگر دیکھتے ہیں تو سیل میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن اس کے باب جی بہاو کا اثر سامنے دیکھنے کو ملتا ہے ابھی یہ جو ہماس کا اور اسرائیل کا یقی ہویا تھا اس سے پہلے ساڑے ٹھاونہ ہیار روپے تک سونے کا بہاو آچیویا تھا یہاں سے ایک دم سے پینسٹھ ہیار روپے چو ساڑے ہیار آٹھ سو روپے تک چلا گیا تو سادہ ہیار روپے کا جو تیجی ہے وہ گھرہ کو کہیں نہ کہیں چھپتی ہے اور اس سے وہ کہیں نہ کہیں ہراش ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ رائے آپ کی آ رہی ہے گول ڈیمانڈ کو لے کر اب چونکہ ایک راؤنڈ کا سوال آپ لوگوں سے ہو گیا اب ہم اگلے راؤنڈ میں جاتے ہیں تو ہم نے ایک بڑا پول کیا ہے ہم نے یہ جاننے کی نے دگج بروکریج ہاؤس سے بات کی ہے انہوں نے کیا کہا ہے یہ نتیجے جب آپ دیکھیں پھر اس پر ہم آگے بات کریں گے اور جو ریجلٹ ہیں جو نتیجے آئے ہیں آپ دیکھیں آپ کی سکرین پر کیڑیا کمولیٹی ایش ڈی ایسی سیکیورٹیز ان کا ماننا ہے کہ تیرے سٹھ پانچ سو کا لیول آپ کو دیکھے گا ٹریڈ بولز حالانکہ کہہ رہا ہے کہ بانسٹھ ہزار کا بھاو بھی آپ کو دیکھ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ کوٹک نرمل بنگ موٹی لال اسوال پیراڈائم کمولیٹی ان سب کا ماننا ہے کہ آپ کو اس سال کے آخر تک چونسٹھ ہزار کا لیول بھی گولڈ کا دیکھ سکتا ہے مطلب یہاں سے قریب قریب ڈیڑھ ہزار روپے کی تیزی گولڈ کی قیمتوں میں اور آ سکتی ہے یہ بات کہنا ہے ان چار پانچ بروکریج ہاؤس کا انجل ون بھی چونسٹھ ہزار کا ٹارگٹ دے رہے ہیں اور ایس ایم سی گلوبل کا ماننا ہے کہ تیرے سٹھ پانچ با مطلب صرف اگر آپ ٹریڈ بورز کو چھوڑ دیں تو باقی جتنے بھی بروکریج ہاؤس ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ گولڈ یہاں سے اور اوپر جائے گا اور اس سال کے آخر تک نیا ہائی بنائے گا مطلب ایک نئی اچائی کو گولڈ چھوے گا اور یہ اچائی تیرے سٹھ ہزار سے لے کر ہم اسی سال گولڈ کا دیکھ لیں گے مردنجا جی میں تھوڑا سا اس بار سہمت نہیں ہوں اس بات سے اس کا جو مکھے کارن ہے وہ یہ ہے کہ نارملی ہم نے دیکھا ہے کہ ڈیسمبر میں گولڈ مارکٹ ہمیشہ نیچے رہتا ہے ٹوپتا ہے ہمیں یہ بھی نہیں بھوننا چاہیے کہ یہ جو ریلی بنی 1810 ڈالر سے لگا کے آج لگبک 2050 ڈالر تک کی ریلی 240 پوائنٹ کی یہ جو ریلی ہے یہ بینا رکاوٹ کے ریلی چلی ہے تو یہ unusual circumstances ہے ایسا نارملی ہوتا نہیں ہے کہ سارے مارکٹ ایک ساتھ میں بڑھ رہے ہیں آپ کا ایکویٹی مارکٹ بڑھ رہا ہے آپ کا گولڈ بڑھ رہا ہے آپ کا سلور بڑھ رہا ہے مجھے لگتا ہے کہ ڈیسمبر گولڈ مارکٹ ایک بہت بڑا سرپرائز دے گا اور ہو سکتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کئی نہ کئی ڈیسمبر میں ہم قریباً 100 سے 110 پوائنٹ کا یہاں سے 110 ڈالر کا ہم کریکشن دیکھ سکتے ہیں میں ڈیسمبر مہینے کے لیے نیچے کا لیول 1930 ڈالر کا رکھتا ہوں اور اوپر کے لیول میں 2080 کے اوپر مجھے کوئی بھی گولڈ جانے کی سمبھاؤنا نہیں لگتا ہے تو آپ کہنے کہ 100 ڈالر تک کا کریکشن بھی گولڈ میں آ سکتا ہے رائد سر بلکل انڈین مارکٹ میں بھارتی بازاروں میں لگ بک 3000 روپے کا کریکشن آ سکتا ہے اور اوپر کی طرف یدی دیکھیں تو یہاں سے لگ بک 400-500 روپے سے زیادہ مجھے تیجی نظر نہیں اچھا تو آپ کہنے کہ اوپر میں میکسیمم 63000 اور نیچے میں آپ کہنے کہ 3000 روپے تک کریکشن کی گنجائش ہے رینیشا جی آپ کو بھی لگتا ہے کہ بڑی ریلی کے بعد ایک دیپ کریکشن آ سکتا ہے آپ اگری کرتی ہیں مہتہ جی سے جی مجھے لگتا ہے کہ ریٹریسمنٹ آ سکتا ہے پرائزز میں جس طرح سے 1P رنب چلا ہے تو پرائزز کو اگر یہ بلنا کارجی کرنا ہے تو سسٹین رنب پڑے گا یہ رنب پڑے گا پہلے اگر ایک اچھا کریکشن آتا ہے ریٹریسمنٹ ہوتا ہے تو اگر گوڈ فور نیو بل رنب 2024 اور جس year ending ہوتا ہے تو اس سیزنی دیسیمبر جو دیکھا جائے ایک نیگیٹیف ماند رہتا ہے جنرلی بول کی پیدرس کے لئے کیونکہ نیو اللوکیشن جو مارکیٹ میں جنوری میں سٹارٹ ہونے پر سکت میک آف جن میں جن نیو بائن جو ہوتا ہے اور کافی فن ہوسز ہیں جو شاید اپنا پروفیٹ بک کرنا چاہیں گے بائی this year end کافی اچھے انتو بیانس بگرے ہیں تو ہم پروفیٹ بکیگ دیکھ ساپے ہیں جو دولار ابی بھی مجھے لگرہ ہے ہم 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 رہا ہے اس مہینے کی جو ریس رہے گی مجھے رکھتا ہے تو مطلب آپ کہہ رہے کہ کنیکشن آیا گا لیکن اتنا بڑا نہیں آیا گا لیکن اوورال آپ کہہ رہے ہیں کہ فنڈیمنٹلی مارکٹ مضبوط تو ہے لیکن چیتر مہتے جی ایک بات میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر گول ڈیمانڈ کی بات ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے دیکھا تھا کہ دھنتیرس پہ بھی اس بات ڈیمانڈ بڑھی جبکہ پرائیس اوپر ہی تھے تو مطلب ابھی مارکٹ کا سنٹیمنٹ کیا ہے کیا دام بڑھنے کی وجہ سے لوگوں کا رجحان تھوڑا لائٹ ویٹ جویلری کی طرف گیا ہے مطلب بائنگ سنٹیمنٹ میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہے کنزور کا اگر ہم سنٹیمنٹ کی بات کریں تو جب پرائیسز بہت زیادہ ہائی ہوتے ہیں تو فیکس ہی بات ہے کہ سنٹیمنٹ تھوڑا سا بیٹ رہتا ہے اور مارکٹ میں ہیوی ویٹ جویلری کا تھوڑا سا سیل کم ہوتا ہے لیکن اس بار جو جس طریقے سے ہمارے انڈیا میں ویڈنگز ہے ایک چار مہینوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ زیادہ تر ہائی ویٹ جویلری کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے لیکن جو سو ڈیڑھ سو دو سو ڈائیسو گرام کے جو سیٹس ہیں اس سیل میں تھوڑی سی کمی آئے گی اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ یہ تیمپراری فیس ہے کچھ دینوں کے لیے لوگ ہولڈ کر کے رکھیں کہ کسی کے پاس اگر ایک دیڑ مہینہ شادی کا بچا یا دو مہینہ بچا ہے تو سب ویٹ اور واش کرنے ہیں کہ تھوڑا سا جیسے ہی پرائز میں کرکشن آئے گا لوگ بڑے سیٹس جو ہے ہیوی ویٹ جویلری لینا پسند کریں گے اور لائٹ ویٹ جویلری کا ڈیمانڈ تو میں آپ کو بول سکتا ہوں تین سو پیسٹ دین نہیں چاہے پرائزز کوئی بھی رہے تو لوگ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ رہتے ہیں اور یہ ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ لائٹ ویٹ جویلری کی بہت اچھی ڈیمانڈ ہے ہیوی ویٹ کے لیے بھی جو شادیوں جو تیمپراری یا بھی جو شادیاں فکس ہو گئی ہیں ان کے لیے لوگوں نے لینا چالوں کر دیا لیکن کچھ لوگ کچھ ویٹ کر رہے ہیں کہ تھوڑا کرکشن آ جائے اور حالی کا کرکشن آئے گا جس طریقے سے جو پرائز بڑھا اس میں تھوڑا کرکشن آئے گا جیسے کرکشن ہوگا ڈیمانڈ واپس بڑے روپ سے پک اپ ہوگی مرچنجے جی اوکے تو آپ کہہ رہے کہ ڈیمانڈ یہاں پر بڑھے گی اور آگے آنے والے وقت میں لیکن آپ جب ہمیں یہ بتائیں یوگیز جی کی جو بات ابھی چیتن جی کہہ رہے کہ ہیوی ویٹ جویلری کی ڈیمانڈ بھی آگے بڑھے گی کیا نورٹ میں بھی یہی سینٹیمنٹ ہے یہی ٹرینڈ ہے یا یہاں کچھ الگ ہے لیکن سادھی بیا کی جو جو کھریٹتا ہے جس کو جو سیٹ دینے ہیں تھوڑا بہت 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 بھاو کے کاران سے تھوڑا ہلکا ویٹ کر لیتا ہے لیکن جو جو جویلری لینی ہے اس کو وہی لینی ہے کیونکہ بریڈل سیٹ ہے سادھی بیا میں دولن کے لیے ہوتے ہیں تو وہ کھریٹے کھریٹے ہیں لیکن جو ایکشرا میں ہے جو انویسٹمنٹ کے پرپس سے یا گھرینیاں کچھ رکھے یا بھاو کم ہوتا ہے جب خرید کی ہیں اس پہ تھوڑا سا ایفیکٹ آئے گا میں سمجھتا ہوں کہ سونے کا بھاو 62 اور 66 ازار روپے کی ریج میں رہے گا اب یہ دو ازار کم یا دو ازار جادہ یہاں سے ہو سکتا ہے لیکن 66 ازار روپے ہائی اور لو میں 62 ازار روپے چار ازار روپے کی ریج میں یہ بھاو گھومنا چاہے اوکے ٹھیک ہے چلیے اب وقت ہے ایک بریک کا اور بریک کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ تو ٹھیک ہے پرائیس کے ہم بات کر رہے ہیں لیکن کیا یہ پرائیس انویسٹر کے لیے ٹھیک پرائیس ہے انویسٹمنٹ کرنے کا اور ٹریڈر کے لیے اس بھاو پر کیا رائے ہے اس پر بعد بریک کے بعد ہم بنے رہی ہے بریک کے بعد ہماری خاص سرچہ جا رہی ہے اب جب آپ بتائیے مہتہ جی سریندر مہتہ جی انویسٹر کو کیا اس بھاو میں ابھی انٹری لینی چاہیے یا پھر جو بات آپ کہہ رہے ہیں کہ کریکشن آئے گا ایک تو آپ کے کریکشن کو اویٹ کیا جائے مجھے نہیں لگتا ہے کہ انویسٹر کو اس پرائیس پر انٹری کرنی چاہیے اور جو وائز انویسٹر ہوگا وہ شاید اس پرائیس پر انٹری کرے گا بھی نہیں کیونکہ جب آپ دو سو پچاس ڈالر کی ریلی دیکھ چکے ہو اور نون سٹاپ ریلی تو ایسا ہسٹوریکلی اس پرکار کی جو ستیتی ہے وہ صرف کوویڈ کے سمیے بنی تھی جب ایک ساتھ میں چھت سو ڈالر کی ریلی آئی تھی انیتہ اس پرکار کی ریلی بنتی نہیں ہے مارکٹ یدی ڈبلو شیپ کے اندر ہی بیہیو کرتا ہے تو وہ صحیح مارکٹ ہوتا ہے یدی مارکٹ ون سائیڈڈ بیہیو کرتا ہے تو وہ مارکٹ بلکل صحیح نہیں ہوتا ہے اور یدی ہم ہسٹوریکلی دیکھیں تو جتنے ریٹرن گولڈ نے دیئے ہیں یدی کوئی سوچتا ہے کہ مجھے 11% کمپاؤنڈڈڈ گروت ریٹرن ملے گا تو وہ مجھے نہیں لگتا بھوشے میں ملنے والا ہے آپ کو گولڈ سے بھوشے میں ابھی اگلے کچھ سالوں میں 4% کے اوپر کا گروت نہیں دیکھنا چاہیے اور مجھے تو 4% بھی بھاو یہاں سے بڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے تو میری رائے یہ ہوگی کہ انویسٹر کو شاید اپنے فینانشل ایڈوائزر کی رائے لینی چاہیے اور یدی وہ نہ انویسٹ کرے تو زیادہ بیٹر ہے کریکشن کا ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ مارکیٹ کوئی آج کا آج ہی بند ہونے والا ہے یا کتم ہونے والا نہیں ہے گولڈ ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ پہلے بھی گولڈ 1911 ڈالر سے 1032 ڈالر آیا تھا پہلے بھی گولڈ 2080 ڈالر سے 1610 ڈالر آیا تھا تو شاید ایک اچھے خاصے کریکشن کا ہمیں ویٹ کرنا چاہیے یہی میری رائے ہو اچھے تو آپ کریں کہ اس بھاو پر نیویش سے بچیں ایک اچھے خاصے کریکشن کا ویٹ کریں رینیشا جی یہ تو انویسٹر کے لیے رائے ہے ٹریڈر کے لیے آپ کی رائے کیا ہے جو لوگ ٹریڈ کرتے ہیں گولڈ میں مالے جی انٹرڈے میں یا پھر تھوڑا شورٹ ٹرم میڈیم ٹرم ٹریڈر کے لیے آپ کا view کیا ہے ان کو اس پر کیا کرنا چاہیے ٹریڈر کے لیے دیسمابر کافی ویلیٹیل منطر رہے گا کی پرائز کافی رہنا دکھا چکی ہے این ٹوٹھازن ایڈالرز جیسے منہ نبتی اسے کروس کرنا مشقل ہے نیچے میں ٹوٹھازن ڈالرز پر زیادے کافی سٹرانگ بائیں آجا رہی ہے تو کافی فیکر پرائز سپورٹ کریں گے رنس کریں گے تو اگر سا تو بی ایک دی بیئر ملتی ہے آپ کو 300-400 پاکٹ کی نکل جائے پھر سا لائے آپ کو دونوں طرف کا اسم بھی ممنٹ پبلیگا سا ایک کنسولیدشن رینج رہے کی بجے لگتا ہے جس میں میں نے بتایا ہے دوہزار سے ہی دوہزار سا لہزار دار تک سا لائے دی بیئر کنی سا لائے سا لائے دن کی اس کا بیار رکھے اگر سا لائی ایک سا لائے دن کی حایت اس پر نہیں رکھے جو مجھے لگ را سکتی ہے ایم سٹیل ویڈیش بولیش آن رانوٹم پر شامل میں کنسولیگیشن کا بیو رہی گا میرا ہوکے ٹھیک ہے تو یہ راہ آپ کی ٹریڈر کے لیے ہے اب جنہاں چیتن جی آپ بتائیے سر کی جو کنزیومر حالانکہ جن کے گھر میں شادی ہے جن کو جولی خریدنی ہے ان کے لیے تو پرائز کچھ بھی ہو جا ان کو تو لینا ہی پڑے گا لیکن جو کنزیومر یہ مائنڈ میک اپ کر کے رکھتے ہیں کہ چلو جولی کچھ اپنے پورٹفوڈیو میں ہو رکھ لیں خرید لیں یا تھوڑا وہ انتظار بھی کر سکتے ہیں مطلب ان کے لیے پاس ٹائمنگ کو لے کر کوئی دکت نہیں ہے کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے ان کے لیے آپ کا سجھاؤ کیا ہے کیا ان کو ابھی خریدنا چاہیے یا آپ کے قلیق سورینج مہتا جی کی سلاح کا ویٹ کرنا چاہیے کہ تینے جار روپے کم ہو جائے تب جولی خریدیں مرتین جی مرتین جی جی اگر کسی کو سو گرام نیویز کرے تو بیس گرام ابھی کریکشن کے بعد بیس تھوڑا تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ کہ ایک ساتھ انویسمنٹ نہیں ہونا چاہیے تھوڑا تھوڑا سا جرت کے حساب سے اگر بہت زیادہ ٹائم ہے تو اس پرائز میں بھی لے سکتا ہے پھر اگر تھوڑا کام ہو تو بھی لے سکتا ہے تو ایوریج پرائزنگ ہو سکتی ہے تو کنزیومر کے لیے ہر موقع ایک بڑیا موقع ہوتا ہے ہم نے شروع سے لے کر دیکھا ہے کہ سونے نے کبھی ہم کو گاٹا نہیں دیا ہے اگر آپ ہم شروعات سے دیکھیں اور یند تک دیکھیں تو کئی نہ کئی جیسے سونہندر بھائی خود کہہ رہے ہیں کہ 18 سے 20 پرسن ہر سال بڑوت نہیں ہے سونہ تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم کو بھون بھون سے ساگر بنانا ہے کنزیومر سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر شادی بیاء ہے تو وہاں پہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے آپ 100% خریدیں گے اور ہم کو خریدنا پڑتا ہے لیکن اگر کوئی انویسمنٹ کے حساب سے ہے تو تھوڑا تھوڑا سا خریدیں لیکن ضرور خریدیں اس کو بند نہ کریں اچھیک بات ہے آپ کیا سجاؤ دیں گے سنگل صاحب کنزیومر کو دیکھیں انویسٹر کو میرے حساب سے بیٹ کرنا چاہیے انویسٹر کو تو پروفٹ ٹیکنگ کے لیے ہی جہنا سونا خریدنا ہے تو اس کو اتنے اونچے دام میں تھوڑا سا دہریہ رکھنا چاہیے ویٹ کرنا چاہیے تو باسٹ جہاں کا اگر بھاو ملتا ہے تو اس کو وہاں خریدنا چاہیے اور بھی کریکشن اگر آتا ہے تو وہاں خریدنا چاہیے ہمیں اس ساو اس کو ڈک پہ مال لینا چاہیے جویلر اور جویلری خریدنا ہوتا ہے جویلری تو کبھی بھی خرید سکتے اگر ایسا ہیار کے بھاو کسی نے سونا خرید آیا جویلری خریدی ہے تو نیچرلی ہے کہ وہ اس سال نہیں تو اگلے سال ستر ہزار کو اس کو ملنے ملنا ہے انفلیشن بھی ہوتا ہے دنیا بھر کی ٹینسن ہے تو وہ اس کو گھاٹا نہیں ہے انوال گھاٹا نہیں ہے کسی بھاو میں اگر تیاری وہ خرید کر رکھتا ہے ایم سیکس میں یا فور ورڈ مارکٹ میں نہیں خریدتا ہے تو اس کو کو ٹینسن بھی ہے لیکن پھر بھی انویسٹر کو انویسٹ کرنے کے لئے تھوڑا سا ابھی بیٹ کرنا چاہتا ہے ایک موٹا موٹی رائے یہ ہے چونکہ یہ بات ٹھیک ہے کیونکہ جب مارکٹ بہت تیزی سے بڑھتا ہے تو ایک کریکشن کی سنبھاب نہ رہتی ہو کئی بار ایسا ہوتا بھی ہے کہ بینہ کسی ریجن کے دام بڑھنے کے بعد کم ہو جاتے ہیں کیونکہ دام بہت بڑھ چکے ہوتے ہیں تو جن لوگوں نے نیچے کے بھاو میں لیا ہوتا ہے وہ ایک بار بیستے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن ہاں شورٹ ٹر میں ایک کریکشن کی گنجائز بن رہی ہے تو اس پر بھی آپ کی نظر ہونی چاہیے اس پر بھی آپ کو دھیان دینا چاہیے بہت شکریہ سنگل صاحب آپ کا چیتن میتا جی آپ کا رینیشہ جی آپ کا اور سریندر میتا جی آپ کا ہمارے ساتھ آج کی اس خاص چرچہ میں شامل ہونے کے لیے تو فیلال اس شو میں اتنا ہی چھوٹا سا بریک بریک کے بعد بھی خبریں جاری ہیں نمسکار